لوگ ڈاؤن میں بھی پولس پتنگ بازوں کے سابنے بے باز شہر میں دھڑلے سے خونی کھیل جاری ایک روز میں دو شہری قاتل دور کا نشانہ بن گئے پہلے شفیق آباد میں 35 سالہ امجد کے گلے پر دور پھر گئی پھر گارڈن ٹاؤن میں بھی مورسائیکل سوار عبدالحمید قاتل دور سے لہو لوہان دونوں زخمی شہریوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا بیالیس روز کے بعد نادرہ دفاتر کھل گئے احساس کفالت پروگرام کے لیے ایک ہزار آٹھ سو اسی نئے ریجسٹریشن اور بائیو میٹرک تصدیق تین سو چھتیس سالین کے نئے شناکتی کارٹ پروسیس نادرہ میگا سینٹر کے باہر شہریوں کا حجوم خواتین اور مرد حضرات کی لمبی کی تارے لگی رہی تین فٹ فاصلے کی ہدایت مکمل طور پر نظر الداس سماجی فاصلے کی دھجیاں اڑا دی گئیں انتظامیاں کی جانب سے سائے کا انتظام نہ کیا جا سکا شہری روزے کی حالت میں دھوپ میں کھڑے ہونے پر مجبور نادرہ دفاتر میں داخلے کے لیے ماسک اور سینٹائزر کا استعمال لازمی ڈیو جی پر معمور پولیس اہلکار گرمی سے بے ہوش ساتھیوں نے پولیس وین میں ڈال کر ہسپتال پہنچایا ایس پی سیول لائن سے دوست محمد کا نادرہ میگا سینٹر کا دورہ کرونا ایس او پیس پر عمل درامت کروایا رمضان المبارک کے دوران لوگ ڈانگ میں نرمی بھاری پڑ گئی کرونا کے مریضوں کی تعداد کئی گناہ بڑ گئی نو روز میں کرونا کے ایک ہزار پانچ سو تین تیس تصدیق شدہ کیس ریپورٹ چار روز کے دوران ایک ہزار سات مریضوں میں کرونا کی تصدیق ہوئی رمضان سے پہلے بیالیس دنوں میں نو سو تین تالیس تصدیق شدہ مریض ریپورٹ ہوئے رمضان کے نو روز میں مریضوں کی آسطن تعداد ایک سو ستر بنتی ہے رمضان سے قبل مریضوں کا آسطن تعداد بائیس تھی لاہور میں مزید چھپن افراد موزی وائرس میں مبتلا شہر میں تصدیق شدہ مریضوں کی تعداد دو ہزار پانچ سو بتیس ہو گئی پی کے الائی سے مزید دو مریض صحت یا پنجاب بھر میں ایک سو باون نئے کیس ریپورٹ تعداد سات ہزار چھہسو چھالیس ہو گئی اب تک چھانوے ہزار آٹھ سو چوون ٹیس کیے جا چکے ترجمان میکمہ سہر پنجاب بھر کے 38 پولیس اہلکاروں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ایڈیشنل آئی جیو آپریشن انام بنی کے مطابق صوبہ بھر سے ایک سو دو ملازمین کے ٹیس کا وائے گئے اٹھاون اہلکاروں کی کرونا ریپورٹس منفی آئیں چھے پولیس ملازمین کی ریپورٹس ابھی تک محصول نہیں ہوئی سی ایو ڈسٹرک ہیلتھ آتھارٹی کے چاند ملازم بھی کرونا کا شکار ہو گئے سی ایو ہیلتھ کے ملازمین میں سے ایک خاتون اور تین مرد ملازم شامل سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر شیپ گرمانی کہتے ہیں کرونا میں مبتلا تمام ملازمین کو کرنٹی نامے رکھا جائے گا کرونا کے مریضوں کی جان بچانے کے لیے مزید اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں وینٹی لیٹرز پر ابھی تک پہلے سے مختلف بیماریوں میں مبتلا مریض آئے مریضوں کی زیادہ سے زیادہ صحت گابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں سبائی وزید ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت محکمہ پرائمری کرونا کے شکار مریضوں کے آداد و شمار اور علاج کے لیے درکار مزید اقدامات کا جائزہ لیا گورنر پنجاب نے کرونا ٹیسٹنگ لیپ کو افتتا کر دیا مشکل کی گھڑی میں فلاحی تنظیم تحریف کی کام کر رہی ہیں عوام کو گھروں سے نکلنے کی بجائے ڈاکٹرز کی ادایات پر عمل کرنا چاہیے بدقسمتی سے عوام کرونا سے بچاؤ کے لیے سنجید کی کا مظاہرہ نہیں کر رہے چاندری محمد سیور کا تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا اجلاس کرونا کے پیش نظر کیسا ہوگا؟ ایس او پیز تیار ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس آئندہ اجلاس کے لیے ایس او پیز تیار کیے گئے حکومت اور اپوزیشن کے زیادہ سے زیادہ سو ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے گورم کی نشاندہ ہی نہیں ہوگی پنجاب اسمبلی کا اجلاس چار دن جاری رہے گا کرونا کے ساتھ مہنگائی کا سنامی عوام کے مشکلات ڈبل ہو گئیں دو روز میں بروائلر گوش کی قیمت میں اٹھالیس روپے فی کلو کا اضافہ قیمت دو سو تائیس روپے سے بڑھ کر دو سو پچپن روپے فی کلو ہو گئی دکاندار سبزیاں منمانی قیمتوں پر فروغ کرنے لگے گرمی کا توڑ لیمو کی قیمت کو آگ لگ گئی لیمو کی سرکاری قیمت دو سو ساٹھ روپے کلو مکرر مارکٹ میں چار سو روپے کلو بیچا جا رہا پیاس چھالیس کی بجائے ساٹھ روپے ٹیمارٹر اٹھائیس کی بجائے پچاس روپے کلو میں فروغ تھو رہا ادرک دو سو نووے کی بجائے تین سو اسی روپے کلو میں دستیاب پھل غریبوں کی پہن سے بہار ایرانی خجور تین سو چالیس روپے کلو مکرر مارکٹ میں پانچ سو روپے کلو میں دستیاب سیف کالا کلو دو سو بتکس کی بجائے تین سو دس روپے کلو میں فروغ کاروبار کھولنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا تاجروں کی حکومت کو کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی یقین دیہانی صدر انجمن تاجران لاہور مجاہد مقصود برٹ نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا ہول سیل مارکٹوں کو صبح آٹھ سے لے کر دوپہر دو بجے تک کھولنے کی اجازت کا مطالبہ مرکزی جنرل سیکرٹری انجمن تاجران نئی میر کہتے ہیں دکان میں ایک وقت میں ایک گاہک کو آنے کی اجازت دیں گے دکانوں پر ہینڈ سینٹائزر، ماسک کا خیال رکھا جائے گا برانت روڈ کے صدر شیخ پیاز احمد بولے روزگار بند ہونے سے گھروں کی کفالت مشکل ہو چکی حکومت سے محدود وقت میں دکانیں کھولنے کی اجازت چاہتے ہیں پان اسوسییشن کے اہدے داروں کا کہنا ہے پنجاب میں پان سگرٹ کی تین لاک پچاس ہزار سے زائد دکانیں ہیں لاک ڈاؤن سے پان کے پتے اور تباکو کے کاشتگار بھی پریشان ہیں شہباز شریف کی نیپ میں پیشی دو گھنٹے تک دفتر میں موجود رہے پبلک آفیس ہولڈر کی حیثیت سے اساسوں میں اضافے کی وضاحت دیں نیپ کا سوال ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی بطور وزیرعالہ جو قانونی سرکاری وسائل ملیے وہ استعمال کیے شہباز شریف کا جواب کچھ سیاستدان اور دیگر افراد نے آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں بڑی رقم منتقل کی نیپ کا سوال یہ ان سے پوچھیں جنہوں نے پیسے جمع کروائے شہباز شریف کا جواب پیسے دینے والے کہتے ہیں کہ پارٹی فرنڈ کا پیسہ ہے آپ کے کہنے پر جمع کروائے نیپ سیاستدانوں نے پارٹی فرنڈ کا پیسہ دیا ہوگا شہباز شریف کا جواب نیپ نے شہباز شریف کو دو جون کو دوبارہ طلب کر لیا شہباز شریف کو ڈاکٹر زوراوام کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی جا رہی ہے شہباز شریف کرونا پر حکومتی نا اہلی سامنے لے کر آئے ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی ڈٹ کر نیپ نیازی کا مقابلہ کریں گے آٹا چینی شوروں کو بھی نیپ میں پیش کیا جائے ترجمان مسلم لے گنون مریم مورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف سے اساسوں کا پوچھ کر نیپ نے کچھ برا نہیں کیا شہباز شریف نے دو کرپشن کی گاجرے کھائی نیپ کے ڈاکٹرز اب علاج کریں گے شہباز شریف اور ان کا خاندان پاکستان کی معیشت پر بوجھیں صبح وزیر اطلاعات فیاس الحسن چوہن کی اوپوزیشن لیڈر پر تنقید ایف سی کالیج کے درجہ چہاروں کے ملازمین میں راشن تقسیم کیا صبح وزیر نے نو مئے کے بعد کم رشت والے کاروبار کھولنے کی نوید بھی سنا تھی نیپ دفتر میں شور سرکٹ کے باعث آتیزدگی آگ انویسٹیگیشن روم میں لگی شہباز شریف آج انویسٹیگیشن ونگ میں پیش ہوئے تھے آتیزدگی کے باعث فرنیچر کو نقصان پہنچا اہم ریکارڈ محفوظ رہا ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر بروقت قابو پا لیا حمزہ شہباز کے خلاف آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس احتساب عدالت کا ریفرنس جل دائر کرنے کا حکم شہباز خاندان نے عربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی حمزہ شہباز کے وعدہ معافقوا بیان کا لمبند کروا چکے نئے پروسیکیوٹر کا موقف بیرونے بلک سے وصول رقم چودہ سال پرانی ہے جس کا صرف محدود ریکارڈ موجود ہے وکیل حمزہ شہباز کا موقف رمضان شگر میلز اور آشیانہ ریفرنسز پر بھی سمات حمزہ شہباز کے لیے کرونا سے بچاؤ کے لیے ہائی لیول کی انتظامت نہیں کر سکتے پیش کرنا ممکن نہیں جیل حکام نے ریپورٹ جمع کروا دی لوگ ڈاؤن نو مائی تک ہے ایک موقع دیتے ہیں ورنہ ٹرائل مکمل کریں گے عدالت نے سمات بارہ مائی تک ملتوی کر دی بلدیہ عزمہ شہر میں بڑی عمارتوں کے فروغ کے لیے کوشیاں بلڈنگ بائی لاؤز میں ترامیم کا فیصلہ بلند عمارتیں تین سو فٹ تک بنائی جا سکیں گی کمیشنر لاہور سیف انجم نے بلڈنگ بائی لاؤز دو ہزار سترہ میں ترامیم کی منظوری دے دی ملتی سٹوری عمارت کی انچائی 38 فٹ سے بڑھا کر 45 فٹ مقرر اپارٹمنٹ بلڈنگ کے لیے سٹرکچر سرٹیفکیٹ ڈیزائن اور کیلکولیشن لازمی قرار جوہر ٹاؤن میں زیر تعمیر ارینہ سینٹر کی لاغت مضافے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ کمیشنر اور رہائشی عمارتوں کے نقشے 30 دن میں منظور ہوں گے نئی تعمیرات کے لیے سٹیل سٹرکچر اور دیگر ٹیکنالوجی کی اجازت دی جائے گی سنتی اور تجارتی داروں سے وارٹر چارجز وصول نہ کرنے کا فیصلہ الڈی اے گورننگ بارڈی جلاس میں اہم فیصلے سپیڈو بس کے ملازمین کی تنخواہوں کو بریک لگ گئی تین ماہ سے سیلری نہ ملنے پر ملازمین کے گھروں میں فاقے سپیڈو بس کے ورکر سراپا احتجاب انتظامیہ کے خلاف ناربازی جی ایم ماسٹرانزٹ آتھارٹی اوزیر شاہ کہتے ہیں لوگ ڈاؤن میں فنڈز قتم ہونے کے باعث مشکلات آئیں گرانٹ آنے والی ہے دس روز میں واجبات کلیر کر دیے جائیں گے فائر فائٹرز کے عالمی دن پر ریسکیو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں تقریب ریسکیو اہلکاروں کا فلیگ مارچ آگ بوجانے کا عملی مظاہرہ بھی کیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر کی خصوصی شرکت کہتے ہیں دن منانے کا مقصد فائر فائٹرز کی قربانیوں کو خیراج تحسین پیش کرنا ہے کرونا کی صورتحال میں فرنٹ لائن ریسکیو حقیقی ہیرو ہیں اور عید پر نئے نویلے نوٹ نہیں ملیں گے سٹیٹ بینک نے نئے نوٹوں کے اجراز سے انکار کر دیا نئے نوٹوں پر پابندی کرونا کے باعث لگائی گئی نوٹیفکیشن جاری موسیقی